درمانترن جس طرح کے کارکرم آئے اجت کیے گئے جنہیں قطع طور پر درمانترن کہا گیا کسی نے قطع طور پر اسے گھر واپسی کا نام دیا ان سب سے الگ ایک دوسرے کارکرم میں لگی ہوئی ہے بی جے پی اور اس میں ہندو دھرم میں ہی جو دلت ہیں انہیں ان کا کھویا ہوا سمان واپس دلانے کی کوشش ہے اور اس کوشش کے تحت وہ اس ورک کو ایک جھٹ رکھنا چاہتے ہیں یا پھر ان کے ساتھ اگر کسی زمانے میں نائنصافی ہوئی ہے تو اسے ایک بات پھر سے صدھار نہ چاہتے ہیں یہ نام دیا جا رہا ہے اور اس کو لے کر تمام طرح کے پریاس کیے جا رہے ہیں کئی سمینار کئی کارکرم آئے اجت کیے جا رہے ہیں اور ان سب کے پیچھے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی سیاست تو نہیں کیونکہ ایک طرف بی جے پی کا جو ایجنڈا ہے اس سے جڑے ہوئے جتنے بھی سنگٹھن ہیں ان کا جو ایجنڈا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک چکر پورا کیا جا رہا ہے ایک طرف اس طرح کے دھرمانترن جس پر بھوال کھڑا ہوا ہے یہ بھی آئے اجت کیے جا رہے ہیں اور ان پر بی جے پی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ دھرمانترن روکنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لئے قانون لانے کو راضی ہیں آپ ہمارے ساتھ دیں تمام دلوں کو وہ سیدھے سیدھے چنوٹی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑیے اور اس میں ساتھ دیجئے نئے قانون بنانے میں ہمارا ساتھ دیجئے لیکن اس پر ابھی تک کوئی سفل بات چیت نہیں ہو پائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بی جے پی دوسری طرف یہ اپائے بھی کر رہی ہے یہ کوشش بھی کر رہی ہے اور ان سب کو ایک الگ چشمے سے ایک الگ نظریے سے دیکھا جا رہا ہے ایک سوست سیاست کے طور پر بھی اور دوسری یہ پارٹیاں وہ بھلے اس کی آلوچ نہ کریں لیکن یہ کوشش بھی لگاتار جاری ہے اس پر کریں گے ہم چرچہ آپ رہی ہے ہمارے ساتھ بی جے پی کو بھلے ہی باقی دل گھیر رہے ہو سنسد میں گھیر رہے ہو باہر بیان بازی چل رہی ہو لیکن ان سب سے ہٹ کر بی جے پی ایک الگ کوشش میں لگی ہوئی ہے اور یہ ہندو ورگ میں ہی ہندو دھر میں ہی جو دلت ہیں کتی طور پر جنہیں دلت کہا جاتا ہے ان کی گھر واپسی کی باتیں ہیں ان کو سمان دینے کی بات ہے ان کا کھویا سمان واپس لوٹانے کی بات کہی جا رہی ہے اور اس طرح کی کارکرمہ عجید کیا جا رہے ہیں اور انہیں پریرت کیا جا رہا ہے اور یہ ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جو اس میں شامل ہونا چاہیں وہ ہو سکتے ہیں ان میں کسی طرح کا کوئی پرتبند نہیں ہے کسی طرح کا کوئی دباب نہیں ہے آپ کو بتائیں بی جے پی کے اکھل بھارتی راشتری پروکتہ بی جے سون کر شاستری اس اویان میں خاص طور پر لگے ہوئے ہیں انہوں نے اس سے جڑی ہوئی کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑیں گے خاص میمان کے طور پر اور ان سے ہم چرجہ کریں گے کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا نیتی ہے بی جے پی کی اور اُدھر جو دھرمانترن جس پر بوال چل رہا ہے کتھی طور پر جو دھرمانترن پر ہنگامہ کھڑا ہوا ہے ان سب کو لے کر بی جے پی کیا سوچتی ہے کہیں یہ سب کچھ ایک ساتھ گھتا ہوا ہے یا ساری چیزیں الگ الگ ہیں ان پر بی جے پی کیا کہتی ہے آر ایس اس کیا کہتا ہے اور ساتھ ساتھ وشوندی پرشاہ دیا بجرنگ دل ان سب کے جو اپنے ہیڈن ایجنڈا ہے جو اپنے طریقے ہیں ان سب کو لے کر بھی ہم باتچیت کریں گے اور ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے خاص مہمان بی جے سونکر شاستری بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے خاص کارکرم ہے دھنیواد شاستری جی آپ کے اس احیان کے بارے میں جاننا چاہیں گے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندو ورگ میں ہی ہندو دھر میں ہی جو دلت ہیں ان کو ان کا کھویا ہوا سممان واپس دلائے جائے گا اس پر ہم چرچہ کریں گے آپ کے ساتھ پہلے ہم درشکوں کو ایک ریپورٹ دیکھ لاتے ہیں اس سے جڑی ہوئے ریپورٹ دھرمانترن کو لے کر سیاسی بوال مچا ہوا ہے لیکن ان سب کے بیچ بی جے پی ایک دوسری طرح کے گھر واپسی کارکرم کی تیاری میں جھٹی ہے سماج میں سب سے نچلے اسطر پر دھکی لے گئے دلیتوں کو اچھ ورن ویوستہ میں لانے کی قواعد ہے بی جے پی ان دلیتوں کو ان کو کھویا مان سممان دلانا چاہتی ہے بی جے پی نے تھا بی جے سونکر شاستری کی اگوائی میں اس پروجیکٹ پر پارٹی کام بھی کر رہی ہے سب سے پہلے یہ ریپورٹ دھرمانترن کو لے کر سیاسی بوال مچا ہوا ہے آر ایس ایس سے جوڑے سنگچنوں کے گھر واپسی کارکرم کے چلتے بی جے پی ویرودھیوں کے نشانے پر ہے اور ان سب کے بیچ بی جے پی ایک دوسری طرح کے گھر واپسی کارکرم کو عملی جامعہ پہنانے میں جھٹی ہے پروجیکٹ پر پارٹی کام بھی کر رہی ہے دراصل بی جے پی کا یہ پروجیکٹ بجرنگ دل یا بی ایچ پی کی طرح دھرم پریورٹن سے جڑے کارکرم جیسا نہیں ہے بلکہ اس سے بلکل الگ ہے دراصل ورن ویبستہ کے نام پر ہاشیے پر دھکے لے گئے ہندو سماج میں سب سے نچلے اسطر پر موجود دلیتوں کو بی جے پی ان کا کھویا سممان واپس دلانا چاہتی ہے بی جے پی کے راشتری پروکتہ بی جے سونکر شاستری کی اگوائی میں ایک ٹیم اس کارکرم پر کام کر رہی ہے بی جے پی پروکتہ ہونے کے ساتھ ساتھ بی جے سونکر راشتری انوسوچت جاتی اور جنجاتی آئیو کے ادھکت بھی رہ چکے ہیں بی جے پی کی قواعد ہے کہ اس سے ساماجک سوہرد بھی خراب نہ ہو ساتھی دلیتوں کو ان کا کھویا ہوا سممان بھی مل سکے گا بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی اس کارکرم کو گھر واپسی کے بجائے لاؤسٹ پرائیڈ یعنی کھویا سممان واپس دلانے کے طور پر پیش کرنا چاہتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بی جے پی ان ہندووں کو کھویا سممان دلانا چاہتی ہے جنہوں نے باہری آکرمن کرتاؤں کے دور میں اسلام دھرم قبولنے کے بجائے جاتی ویوستہ میں سب سے نچلے اسطر پر جانا منظور کیا بی جے پی ایسے دلیتوں کو اچھ ورن ویوستہ کے انوزار انہیں ان کی اونچی جاتی سے جڑے سرنیم دلانا چاہتی ہے بی جے سونکر کا کہنا ہے کہ گھر واپسی کے تحت ان دنوں ان لوگوں کی چرچہ ہو رہی ہے کہ جن کے پوروجہ کو دھرم پریورتن کے لیے مجبور کیا گیا یا پھر جنہوں نے سوچا تھا کہ پریورتن کرنے سے انہیں سممان ملے گا سونکر کے مطابق سوال ان لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے اس دور میں بھی جبرن دھرم پریورتن کو منظور نہیں کیا بلکہ اپنے دھرم کو بچانے کے لیے ورن ویبستہ میں نچلے اسطر پر جانا منظور کر لیا اور سب سے نچلے اسطر کے کاموں کو بھی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ساتھی سونکر شاستری کا یہ بھی کہنا ہے کہ بی جے پی کے اس پروجیکٹ کو لے کر جاگرکتہ پھیلانے کے لیے وہ قریب پانچ سو سے زیادہ سیمیناروں میں حصہ لے چکے ہیں آنے والے دنوں میں دیش بھر میں قریب دو ہزار ایسے اور سیمینار کرنے کی تیاری بھی ہے آر ایسے سے اور دوسرے ہندو سنگٹھنوں سے بھی اس بارے میں انتہائی ہوئی ہے بی جے سونکر شاستری کے مطابق بی جے پی کی کوشش اسے جنہ اندولن کی طور پر تیار کرنے کی ہے اور لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے دراصل جس طرح پچھلے دنوں یوپی کے لیلتپور میں تیم دلت پریوار کے پچیس لوگوں نے ہندو دھرم چھوڑ کر عیسائی دھرم اپنایا اور بیہار کے بھاگلپور میں پانچ پریواروں کو بیماری سے چھٹکارہ دلانے کے نام پر ہندو سے عیسائی بنا جانے کی بھٹنائیں سامنے آئی ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے بی جے پی کی نظر ایسے گھر واپسی کارکرموں پر ہے ایسے میں دلتوں کو وڑن ویبستہ میں ان کا کھویا ستھان واپس دلا کر بی جے پی ایک تیر سے دو نشانے سادھنا چاہتی ہے ایک تو ایسے دلتوں کو دھرم پریورتن کرنے سے روکا جا سکے گا ساتھ ہی بی جے پی کو کہیں نہ کہیں ایک مضبوط ووٹ بینک بھی مل سکے گا بھرو رپورٹ زی میڈیا رہا ساتھ جڑے ہوئے ہمارے خاص میمار بی جے سونکر شاستری جو راستری اینسو چیت جاتی جنجاتی آئیوک کے ادھکش بھی رہ چکے ہیں ساتھ ساتھ بی جے پی کے راستری پروکتہ ہیں انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں رابوں کا ناورن پچھلے دنوں ہوا ہے بی جے سونکر شاستری جی یہ جو ابھیان ہے آپ کا اس کے بارے میں عام لوگ بہت قوتوحل رکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ابھیان ہے اور کیسے یہ سمبھاؤ ہو پائے گا اس کے بارے میں سب سے پہلے بتائیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بتلانا جرور چاہوں گا کہ یہ ایک ابھیان بھی اس کو کہہ سکتے ہیں پر یہ میرا اپنا ایک الپریاس ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن یہ یہ جو وشہ ہے بہت پورانے سمیں سے لگ بگ پندرے سالوں سے میں اس پر کام کر رہا ہوں اور اس پر میری انہی کو پشتکیں بھی آ چکی ہیں مجھے یاد ہے کہ جب ہماری چھ سال کی انڈیے کی سرکار تھی اور سردے اٹل بیاری بازپی جب پرائیم منیسٹر تھے تو اس سمیں بھی میری ایک کتاب آئی تھی دلیت ہندو کی اگنی پرکشا جس کا پریفیس سویم پردھان منتری اٹل بیاری بازپی جی نے لکھا تو میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بستیت چرچہ کا مدہ ہے لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو اتیحاس کے گھرت میں چھپی ہوئی ہیں جس پر چرچہ ہونی چاہیے جیسے ڈاکٹر امبیٹ کر جی نے ایک پوشتک لکھی وہ بہت فیمس ان کے کتاب ہے جس کو کہ تمام لوگ کوٹ کرتے ہیں اس کتاب کا نام ہے سدروں کی کھوج ہور سدراج کر کے انگلیس میں انہوں نے لکھا تھا اس کتاب کے پوری کتاب پر چرچہ ہوتی ہے لیکن اس کتاب کے پہلے پیج کے چوتھے پیراگراف کے جو بیورن ہے اس پر ہمیں چرچہ سننے کو بھی نہیں ملتا ہے اس کتاب کے پہلے پیج کے چوتھے پیراگراف میں ڈاکٹر امبیٹ کر نے لکھا ہے کہ برطمان دلیت پراتین یا بیدی کالین سدرن نہیں ہے ان کا سدروں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے انہوں نے پیراگراف کو کلوز کیا یہ کہتے ہوئے کہ اگر ویدی کاروں کو یا اتحاس کاروں کو یا بھارت میں جو تتھا کتید بدوان ہیں اگر ان کو بھارت کے اتحاس کا سمجھت گیان ہوتا تو گتھ ستابدی کے بھیشن نرسنگھار کو روکا جا سکتا تھا یعنی مشاہتری جی آپ نے جو ابھی کوٹ کیا ہے اس پہلے پیج کے چوتھے پیراگراف کو جو کوٹ کیا ہے آپ کی جو بھارنا ہے آپ جن سدھانتوں پر کام کر رہے ہیں بھلی آپ کا ایکل پریاس ہے آپ کہہ رہے ہیں اس پر جو بھی اس کے مول میں ہے کیا وہ انہی باتوں سے پریریت ہے اسی کو آپ نے آگے بڑھایا ہے باقی باتوں میں آپ ڈیفرنس رکھتے ہیں ہاں بلکل ڈاکٹر ڈاکٹر امبیٹکر جی نے ہو بیر صدراج لکھا لیکن اس کے پہلے پیج پر جب انہوں نے دلیت کے بارے میں نے لکھا کہ بھارت کے دلیت پیچین یا بیدی کالین صدر نہیں ہے تو یہ میرا کرتب بھی ہوتا ہے کہ امبیٹکر جی کے اس بیچار کو آگے بڑھائیں تاکہ یہ ہم بتلا سکیں کہ بھارت کے دلیت ہیں کون اور سچائی یہ ہے کہ میں راشتی چیئرمین تھا نیشنل کمیشن فار ایس سی این ایس ٹی کا کسی جاتی کو انکلوڈ کرنا ایکسکلوڈ کرنا سیڈل کاشٹ میں اتھوہ سیڈل ٹرائیب میں یہ ایک انوسوچی جاتی اور جن جاتی آیوگ کا ایک پرمکھ کاری ہوتا ہے اس کے تحت میں یہ ایک بات بتلانا چاہتا ہوں کہ جو سیڈل کاشٹ میں جن کو سامل کیا جاتا ہے ان کے بیک گراؤن میں دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہے یا تو ہندو فولڈ میں ان کے ساتھ انٹچی بیلٹی کی پریکٹیس ہوتی ہو اتھوہ وہ انکلین اککوپیشن میں ہو اسوکش کاریوں میں لگے ہو اب یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارت میں کیا انکلین اککوپیشن یا اسپیشتہ کا پرارم کب ہوا ہے تو میں نے جو ایتیہاسک طور پر میں نے نظر ڈالا اپنے بھارت کے ایتیہاس پر تو بارہویں صدی کے پہلے ہمیں ایک بھی اسپیشتہ کا یا انکلین اککوپیشن کا اسوکش بیوسائے کا ایک بھی ادھارن نہیں ملتا ہے ایسے میں جو برثمان بھارت سرکار کا آدھار ہے کہ سیڈل کاشٹ میں کس کو سامل کیا جائے یہ آدھار تو 12 سنچوری کے پہلے تھا یہ نہیں ہندو سماج میں یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ امیڈکر کی جو پنگتی آپ نے کوٹ کیا ہے یہاں پر یعنی وہ شودر الگ اور یہ انسوچت جن جاتی جاتی والی بات جو کہہ رہے ہیں وہ ان دونوں کو الگ کر کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پہلے کسی دوسری جاتی کے لوگ اس میں شامل تھے اور اس میں پھر الگ دوسری جاتی کے لوگ شامل ہو گئے یعنی ون ویبستہ تو بہت پہلے سے بنی ہوئی ہے جو ہندو ون ویبستہ ہے اس میں تو اس کا ذکر ہے ہی کئی اشلوکوں میں ہیں رامان میں رامچر اتمانس میں ہیں تو یہ تو ون ویبستہ بہت پہلے سے بنی ہوئی ہے اس کو آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں نہیں میں اس پر بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ اسی بات کو ڈاکٹر بھیم راو امیڈکر نے کوٹ کیا کہ دیکھو سودر یہ ہیں پر برطمان جو دلیت ہیں دیار ناٹ سودر یہ سودر نہیں ہیں تو ون ویبستہ شروع سے ہے تو پھر وہ پہا گئے اور یہ نئے میں ایک امیڈکر کی ٹپ پڑی کرنا چاہوں گا یہ جو برن بیوستہ کی بات آپ نے اٹھائی ہے آج جی میں چاہوں گا کہ اس پر بھی امیڈکر جی کی ایک ٹپ پڑی ہم آپ کو بتلا دیں ڈاکٹر امیڈکر نے منو سمیتی کو 1935 میں چوراہے پر جلایا یہ ساری دنیا جانتی ہے پر ڈاکٹر امیڈکر جی نے 1948 میں کتاب لکھا دی انٹچیبل دی انٹچیبل کے پیج نمبر 99 پر انہوں نے کوٹ کیا کہ دیر وز نو انٹچیبلٹی ان منویرہ منو کال میں کوئی بھی اسپیشیتہ نہیں تھی یہتنا ہی نہیں انہوں نے آگے لکھا کہ سودر اور انتیج بھی بھارت ورس میں کبھی بھی اسپیشیت نہیں تھے چلی یہ اتحاس میں بہت ساری باتیں اور بھی آئیں گے لیکن یہ بتائیے کہ ابھی اس ابھیان کی اہمیت کیا ہے ادھر جب دھرمان ترن پر اتنا بوال مچا ہوا ہے اور ان سب کے بیچ آپ یہ کوٹ کر رہے ہیں زور دیکھ کر آپ کہہ رہے ہیں ہمارے اس کارکرم میں بھی کہ یہ ہمارا ایک کل پریاس ہے اس میں بی جے پی کی کتنی اور کیسی بھومی کا ہے آر ایس اس کی کس طرح کی بھومی کا ہے ادھر جو دھرمان ترن ہو رہے ہیں وہ جو پریاس ہیں وہ کس طریقے سے پریاس ہیں اور ایسے ماحول میں آپ کے اس پریاس کی اہمیت کیا ہے شاستری جی دیکھیں یہ میرا ایک بہت پرانا کام ہے اور چونکہ بھارت ورس میں دلیت سمشیہ ایک بہت بڑی سمشیہ ہے اور اس کے سمادھان کا لگ بک دو سو برسوں سے پریاس کیا جا رہا ہے پھر بھی دلیت سمشیہ آج اسی روپ میں کھڑی ہوئی ہے آج بھی آنر کلنگ کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں آج بھی دلیتوں کے ساتھ بھی دبا ہو رہا ہے آج بھی ہمارے دیس میں دلیتوں کے اتپیڑن کی ہجاروں ہجار کی سنکھیہ میں ریپورٹس آ رہی ہے میرا یہ کہنا ہے کہ دلیت سمشیہ کو اگر سمجھا جائے اور باقاعدے اس پر اجن ہو تب جا کر کہ اس کا ہم نیدان کر سکتے ہیں ہمارے دیس میں اگر دلیت سمشیہ کو سمجھا ہی نہیں گیا تو اس کا نیدان کیا ہوگا آج تک دلیت سمشیہ کے نام پر اس کو آرثیق سہیوگ یا دلیت سمشیہ کے نام پر پولیٹیکل بھاگیداری یا دلیت سمشیہ کے نام پر سیکچنک چھیتر میں آرکچن دھرم دھرمان ترن اور سیاست آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پریش کرش اور ہم کر رہے ہیں اس پر چرچہ ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں بیجے سونکر شاستری بیجے پی کے راشتری پروکتہ ہیں لیکن بودھی جیوی بھی ہیں کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور ہمارے اس کارکرم میں وہ بتا اور بودھی جیوی یہاں پر اپنی باتیں رکھ رہے ہیں دھرمان ترن کے مدے پر لے کر بیجے پی سوالوں کے گیرے میں اور سڑک سے لے کر سنسط تک ہنگام آ رہا ہے بیجے پی اے کہتی ہے کہ وہ جبرندھرم پریورتن کے خلاف ہے جبرندھرمان ترن کو روکنے کے لیے ان کی پارٹی کانون لانے کی تیاری کر رہی ہے وہیں آر ایس ایس پر مکموہن بھاگوات نے کہایا ہے کہ جو لوگ بھولے بھٹکے ہیں وہ ان کی گھر باپسی کروائیں گے کنورجن کا جہاں تک سوال ہے بیجے پی ایک ہی پارٹی دیش میں ایسی ہے جو فورس پول کنورجن کو سماپت کرنے کے لیے کانون لانے کی پکس میں جو بھولے بھٹکے بچھر گئے ان کو واپس لائیں گے ہمارے ایسے ہی گئے ہیں خود نہیں گئے لوگ لالک جبردستی سے لوٹ لیے گئے ہیں دو تصویریں ایک دوسرے میں سمائی ہوئی بھی ہیں ایک دوسرے سے جدہ بھی ہیں دونوں کا ٹوپ رشتہ بھی ہیں دونوں کا ساتھ کانٹو بھرا ساتھ بھی ہیں دونوں ایک دوسرے کے بینا آدھورے ہیں دونوں کا ساتھ کئی سوالوں کے جواب چاہتا ہے مدہ دھرمانترن سے جڑا ہوا ہے ایک نے خاموشی سادھی ہوئی ہے دوسرے نے اپنے بھولے بھچکوں کی گھر واپسی کی وقالت کی ہے بیتی آٹھ دسمبر کو آگرہ میں ستاون مسلم پریواروں کی دھرمانترن سے شروع ہوا بوال کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے سڑک سے لے کر سنسر تک ہنگامہ ہو رہا ہے ویپکشی دلوں نے بیجی پی کے خلاف مورچہ کھولا ہوا ہے ہر مدے پر پرکھر ہو کر بولنے والے پردھان منتری نریندر مودی نے دھرمانترن کو لے کر خاموشی سادھی ہوئی ہے ویپکش پی ایم سے جواب چاہتا ہے مودی خاموش ہیں شاستری جی یہ سوال بنا ہوا ہے کہ آپ ہی جو محال ہے اس میں آپ کی جو پہل ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اسے ہم کیول آپ کے ایکل پریاس کے طور پر دیکھیں بیجی پی کے پریاس کے طور پر دیکھیں دیکھیں نیشن دیکھ یہ میں بہت لمبے سمجھ سے کام کر رہا ہوں اس لئے اس کو ایکل پریاس ہی مانا جائے پر ہماری جو بیچار دہرا ہے اور جو میرا نیسکورس ہے یہ جب میں دیش کے سامنے رکھا ہوں اور لگ بگ پانسو جگہوں پر میں نے بھاشن کیے ہیں تو لوگوں نے اس کی سچائی سے وہ آگت ہونے کے ساتھ مجھے سمرتن دیا ہے کتنے لوگ اس طریقے سے کھویا ہوا سمان واپس پا پائے ملا انہیں دیکھیں ابھی تو یہ ایک بنیادی شدہانت ہے جو ہم پبک ڈومین میں لارہے ہیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے آپ کے کارکرم کے مادیم سے چونکہ یہ اس سمائے ہمارے لاکھوں کروڑوں کی سنکھا میں آڈینس دیکھ رہی ہوگی کہ ٹیلپ سنچوری کے پہلے کا بھارت اور اس کے بعد کے بھارت میں بیاپک انتر آیا ہندو سماج ہندو فولڈ کا اگر عدیان کریں تو بارہویں شدی کے پہلے چار ورن اور ایک سو سترہ گوت اور ماتر چھتیس جاتیاں ہوتی تھی لیکن آج بھارت سرکار کے گجٹ کی حساب سے ہندو فولڈ میں ہی کیول ساڑھے چھ جار جاتیاں ہیں اور پچاس ہزار سے زیادہ اپ جاتیاں ہیں صرف ایک برامر قوم میں برامر جاتی میں ایک ہزار آٹھ اپ جاتی ہے صرف ایک چھتری جاتی میں بارہ سو پہنس اپ جاتی ہے اگر دلیتوں میں آئے تو صرف ایک چرمکار جاتی میں چار سو دس اپ جاتی ہے صرف ایک خٹک جاتی میں اٹھارت سو اکہ اپ جاتی ہے اگر سب سے لویسٹ ہندو فولڈ میں دیکھا جائے تو ہمارے صفائی کرمی جاتی ہے بالمی کی سماد اس میں 623 اپ جاتی ہے یعنی بکھرا ہوا ہندو سماد اس کو آپ کرنا چاہتے ہیں اور ساتھی کیا یہ جو دھرمان ترن ہندو دھرم سے اگر کسی دوسرے دھرم میں کوئی جاتا ہے اس طرح کے دھرمان ترن کی باتیں آتی ہیں ان سب کو بھی روکنے کا ایک مکمل طریقہ ہے یہ کہہ سکتے ہیں یہ سمجھا جا سکتا ہے نہیں دیکھئے بھارت ہمارے 12 سنچوری کے بعد ہمارے دیس میں پانچ نئے ورگ کا اُدھے ہوا جس میں اسلام عشائیت سکھ سکھ تو پندروی شتابدی میں ہوئے اور دلیت اور ٹرائبل یہ جو آدھی باسی ہیں کیا جنگلوں میں یا درگم مستانوں پر مانو سب بتا رہ سکتی ہے تو 463 کہاں سے آئیں دھرم گرنتوں کو بھی ان کا پتہ نہیں ہے اتحاس کو بھی نہیں پتہ ہے کیسے ان کی اتحاس ہوئی اور ہندو سب کو ایک کرنا لیکن بہت مشکل کام ہے اس میں کتنا ساتھ آپ کو مل رہا ہے رس اس کا بی جے پی کا دیکھ میں تو اس کام کو کر ہوتی ہیں اس لئے ان کے سامنے جب یہ مددے جا رہے ہیں تو ان کو اس کی گمبیرتہ اور گہرائی کا انداز لگ رہا ہے لیکن آج بھی ہمارے دیس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو روگ کہیں اور ہے اور علاج کہیں اور کر